بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکیل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں مفت سولر سسٹم کی ریجسٹریشن کا کیا طریقہ کار ہے؟ ڈبل اے ڈبل زیرو یعنی اٹھاسی سو کے ذریعے میسج تو نہیں جا رہے اگر جا رہے ہیں تو واپسی پہ کوئی ایرر آ جاتا ہے ریپلائے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ریجسٹریشن نہیں ہوئی یا آپ نے غلط حوالہ نمبر دیا ہے آپ کا ریفرنس نمبر دروس نہیں ہے آپ کا شناختی کار نمبر دروس نہیں ہے تو اس طرح کا ریپلائے آنے کے بعد تو زیری سی بات ہے ریجسٹریشن تو کمپلیٹ نہیں ہوتی تو آخر مفت سولر سسٹم کی ریجسٹریشن کا کیا نیا طریقہ کار ہے کب تک ان مسائل کا حل ہوگا جس سب کچھ آپ کو بتانے جا رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے ایک نیا سروے بھی شروع کیا گیا ہے جو کہ آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں لیکن اس میں اب ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ جاری کی گی ہے جو کہ آپ تمام لوگوں کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتی ہے اور ہاں ایسے افراد جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نا اہل ہو چکی ہیں یا جانچ پرتال میں ہیں وہ بھی اب اپنی قسطیں لینے کے لیے تیار ہو جائیں اس کے ساتھ ساتھ کفالت پروگرام کی حالیہ قسط کے حوالے سے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ جاری کی گی ہے اور نئی قسط کاب آئے گی یہ بھی آپ کو بتائیں گے مختصر سے ویڈیو ہے تفصیل کی جانے بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل سکیل مینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ابھی سے یوٹیوب چینل سکیل مینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر حال پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین ملومات آپ کو بھروقت ملتی رہیں ویور سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جتنے بھی افراد نا اہل ہو چکے ہیں انہیں اب اگلے ان کے سروے تک اس پروگرام کا حصہ نہیں بنایا جائے گا کسی قسم کی کوئی قسط نہیں دی جائے گی ہاں یہ ہے کہ اس وقت تک ان کے اکاؤنٹس میں اگر کوئی پیمٹس پڑی ہیں تو وہ نکلوا سکتے ہیں اور وہی ان کی اب تک کی آخری پیمٹس ہوں گی اس کے بعد جب دو اڑھائی سال بعد ان کا نیا سروے ہوگا اس نیا سروے کے بعد اگر وہ اہل ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں کسطے ملنا شروع ہو جائیں باقی فلحال کے لیے ان کے پیسے بند کر دیے گئے ہیں اور پیسے بند ہونے کی وجہ بھی آپ جانتے ہیں کہ دینامک سروے کروانے کے بعد جب پیمٹسکور بڑھتا ہے تو پیسے بند کر دیے جاتے ہیں اسی طرح جو لوگ دینامک سروے نہیں کروا رہے ان لوگوں کے پیسے بھی بند کیے جا رہے ہیں تو ایسے تمام لوگ جنہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لیتے ہوئے تین چار سال کا عرصہ گزر چکا ہے وہ اب دینامک سروے لازمی کروائیں اسی دوران آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک ایسا سروے شروع کیا گیا ہے جو کہ آپ گھر بیٹھے خود بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ صوبہ پنجاب کے لوگوں کے لیے ہے پی ایس ای آر کے نام سے اس کی ریجسٹریشن جاری ہے لیکن یہیں پر ایک اہم بات اس حوالے سے یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ جو گھر بیٹھے سروے کریں گی اس کا میار کچھ اور ہوگا اسی طرح اس پی ایس ای آر سروے کے ریجسٹریشن سنٹرز بھی قیم کیے جا رہے ہیں اور یہ ریجسٹریشن سنٹرز آپ کے یونین کانسل میں یا آپ کے قریبی سرکاری سکول میں بھی موجود ہو سکتے ہیں اور ابھی تک ریجسٹریشن سنٹرز قیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے اگر آپ کے قریب کسی قسم کا کوئی پی ایس ای آر کا ریجسٹریشن سنٹر قیم نہیں ہوا تو آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں اگلے مہینے تک انشاءاللہ آپ کی علاقے میں بھی یہ سنٹرز قیم کر دیے جائیں گے اور اس سنٹرز سے جب آپ اپنا سروے کروائیں گے تو اس کا لیول کچھ الاغ ہوگا وہ قابلے قبول بھی ہوگا کیونکہ گھر بیٹھے اگر آپ سروے کرتے ہیں تو اس میں آپ کچھ غلطیاں بھی کر سکتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ سنٹرز سے جا کر یہ سروے کروالیں جس کی کسی قسم کی کوئی فیس ادا نہیں کرنی ہوگی باقی مختلف لوگ جو ہیں وہ واتس ایپ پہ فیس بک گروپز میں پی ایس سی آر سروے کی آفر کر رہے ہیں اور کچھ فیس بھی لیتے ہیں تو ایسے تمام لوگوں سے بھی آپ نے بچ کے رہنا ہے یہی پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسے تمام افراد جو جانچ پرتال میں اٹکے ہوئے ہیں ان لوگوں کا مسئلہ بھی انشاءاللہ اگلے مہینے کی میٹ تک ختم کر دیا جائے گا خصوصاً وہ لوگ جو پچھلے تقریباً 6-7 مہینوں سے جانچ پرتال میں اٹکے ہوئے ہیں اسی طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت پنجاب کی جانب سے 200 یونٹ تک کے بجلی کے استعمال والے تمام لوگوں کو مفت سولر سسٹم دینے کا اعلان کیا گیا ہے جس کی ریجسٹریشن کے لیے ڈبل اے ڈبل زیرو یعنی 8800 کی شارٹ کورڈ میسیج سرویس کا آغاز بھی کیا گیا ہے جس پر بجلی کے بل کا ریفرنس نمبر اور اپنا چناختی کارڈ نمبر بھیج کر آپ اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں لیکن ابھی تک اس شارٹ کورڈ میسیج میں بہت سارے مسئل کا سامنا ہے لوگوں کی ریجسٹریشن نہیں ہو رہی انویلیڈ ریفرنس نمبر کا رپلائے آ جاتا ہے تو اس سوالے سے کچھ ملومات یہ ملی ہیں کہ تمام عوام کو تھوڑا سا مزید انتظار کرنا ہوگا انشاءاللہ یکم اگاث تک اس مسئلے کو حال کر دیا جائے گا ابھی تک کچھ مسئل کا سامنا ہے اسی وجہ سے انویلیڈ ریفرنس نمبر اور انویلیڈ CNSE نمبر کا ایرر آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے ویسے چودہ اگاث تک یہ ریجسٹریشن جاری رہیں گی تو آپ کو مزید تھوڑا سا انتظار کر لینا ہوگا جو ہی یہ مسئلہ حال ہوتا ہے تو ہم آپ کو لازمی بتائیں گے باقی مفت چولر سسٹم کی ریجسٹریشن کے حوالے سے ایک لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا ہم نے بھی شیئر کیا تھا اس میں بھی مسئل کا سامنا آ رہا ہے وہ کسی اور پرپس کے لیے لانچ کیا گیا تھا لیکن وہ اسی شعبے کا ہی تھا لیکن اس حکیم کے لیے اسے استعمال نہیں کیا گیا لہٰذا اس لنک کے ذریعے ریجسٹریشن آپ نہ کریں وہ آپ کی ریجسٹریشن قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ کچھ ذمہ دار لوگوں نے بھی اس لنک کا یہی واویلا کیا ہے کہ یہ اس حکیم کے لیے ہی جاری کیا گیا ہے تو اس وجہ سے ہم نے بھی آپ کو اپ ڈیٹ دی تو ابھی اس حوالے سے ہم آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد ہوتا ہے آپ تک ایک تصدیقی اپ ڈیٹ پہنچانا یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کوئی غلط اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اگر کوئی ہو بھی جاتی ہے تو اس کی کریکشن ہم کر لیتے ہیں یہی پر آپ کو بتاتے چلیں کہ کفالت پروگرام کی حالیہ قسطیں جاری ہیں نئی قسط کے حوالے سے ابھی تک کوئی تازہ ترین اپ ڈیٹ نہیں ہے اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ فلان طریق سے نئی قسط آئے گی بس امکانات یہی ظاہر کیے جارے ہیں کہ انشاءاللہ اگرست کے آخری ہفتوں میں آپ کو دس ہزار پانچ سو روپے اور تعلیمی وزائف پروگرام کی نئی قسط ملنا شروع ہو جائے گی تو ویور جے تھیں آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس مزید نئی اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینلز کلمینٹر کو سبسکرائب کر لیجی اپنا بہت سا خیال رکھی ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے بان